اے اسمانی باہ میں تجھے ایک دن جب یسو جا رہا تھا تو مقدس یوہنہ نے کہا دیکھو خدا کا برا اور اسی دمیں مقدس اندریاس اور ایک دوسرا شاگرد مسیح خداون کے پیچھے ہو لئے جب مسیح خداون نے دیکھا کہ مقدس اندریاس اور ایک اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لئے ہیں تو مسیح خداون نے کہا تم کیا ڈھونٹے ہو انہوں نے کہا اے خداون تو کہاں رہتا ہے اس نے کہا آؤ اور دیکھ لو اور ان دونوں شاگردوں نے دیکھا کہ مسیح خداون کہاں رہتا ہے اور یہ دونوں اس دن مسیح خداون کے ساتھ رہے آج کی پہلی تلاوت رومیو اس کا دسویں باب اور اس کی نامی سے اٹھارویں آئے تک کیا ہی خوش نباہ ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوش خبری دیتے ہیں آج کی انجیل مقدس مقدس مطیق کے مطابق اس کا چوتھا باب اور اس کی بارویں سے اٹھائیسویں آئے تک اور وہ فوراں کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر مسیح یسو کے پیچھے ہو لئے اناجیل میں مقدس اندریاس کے مطلق معلومات مہایا نہیں لیکن یہ مقدس اندریاس ہی تھے جنہوں نے مسیح خداون کو بتایا تھا کہ ایک لڑکے کے پاس روٹیاں اور مچھلیاں ہیں بغیر قوم مسیح خداون کے پاس آئے تو وہ پہلے فیلبوس کے پاس گئے اور پھر فیلبوس نے مقدس اندریاس کی مدد طلب کی تھی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مقدس اندریاس نے جنان اور ترکی میں انجیل کی منادی کی اور پتراز کے مقام پر انہیں مسلوب کر دیا گیا تھا کہتے ہیں کہ مسیح خداون نے مقدس اندریاس کو خود بلایا تھا تاکہ وہ انہیں انجیل کی منادی کیلئے استعمال کر سکیں آج جب مسیح خداون ہمیں مقدس اندریاس کی طرح بلاتا ہے تو کیا ہم اس کے بلاوے کو قبول کرتے ہیں یاد رکھئے خدا آپ میں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین موسیقی